السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا ہے اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے ہم اپنی روز مرہ زندگی میں جب بھی پریشان ہوں تو ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا پڑھنی چاہیے یہ دعا بخاری شریف کی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چالیس اور مسلم شریف کی حدیث نمبر دو ہزار سال سو تین تیس میں موجود ہے بیچانی کے وقت کی دعا دعا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماواتی ورب العرش القریم پھر دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماواتی ورب العرز ورب العرش القریم ترجمہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں عظمت والا بردبار ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں عرش عظیم کا رب ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے عرش کریم کا رب ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے بچاتے ہوئے ہر طرح کی بیچینی سے محفوظ فرمائے آمین اللہ حافظ